دوستو اگر آپ بھی روحید شرمہ کو دنیا کا سب سے خطرنا کلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو میچل سٹارک نے اپنی توفانی گین بازی سے ٹیم کو دلائی اعتحاسی کا جیت اور پھر روحید شرمہ کے پیروں میں چھک گئے روحید شرمہ کے پیر چھوکر میچل سٹارک نے کر دی مہانتہ کی مثال پیش یہ نظارہ دیکھ کر تو کیول کرکیٹ جگہ تھی نہیں بلکی خود روحید شرمہ کی بطنی ردکہ سجدے بھی حیران ہو گئے اور ان کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں تو آخر کیوں اچانک روحید شرمہ کے چھوکر میچل سٹارک نے پیر یہ نظارہ دیکھ کر کیسا لگا تھا خود روحید شرمہ کا ریاکشن کیسے گروہ ششے کی پرمپرہ کا پالن کرتے ہوئے ایک ودیشی کھلاری جھک کر روحید شرمہ کے چرنوں میں یہ خوبصورت لمحہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرمہ اور میچل سٹارک میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاری نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو وان کھیڑے کے میدان پر کھیلے گئے ممبئ انڈینز اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ میچ میں بارہ سال کا اتحاس پلٹ گیا جی ہاں اس مقابلے میں ممبئی فینز ہار گئیں اور جی ہاں آپ کو بتا دے اس مقابلے میں کپتان ہاردک پانڈے نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن کولکاتا کے بلے بازی کرنے میں آمنتریت کیا تھا اور کولکاتا کی ٹیم نے اتنے انیس دشملہ پانچ اوور میں دس وکٹ کھو کر ایک سو انتر رن بنا پائی اور ممبئی کے سامنے چھوٹا سا لکشے رکھا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری ممبئی کی ٹیم کی شروعات بہت خراب رہی کیول 71 رنوں کے سکور پر ٹیم کے چھے بلے باز پاویلین لوٹ گئے لیکن اس کے بعد سورکمار یادو اور ٹیم ڈیویڈ نے مل کر میری پاری کو سمحلہ اور ارد شتہ کی ہے ساجداری پوری کی وہیں سورکمار یادو نے بھی ارد شتہ کی ہے بھی ٹھوکا لیکن اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا سکے 56 رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے ان کا وکٹ گرنے کے بعد ممبئی کی پوری ٹیم 18.5 اوور میں مچل سٹار کے توفان کے آگے آل آؤٹ ہو گئی اور کولکاتا کی ٹیم یہ میچ 24 رنوں سے اپنے نام کر گئی اور ممبئی کو ان کے گھر میں گھس کر ہرا دیا جائے گا ممبئی کی یہ ہار دیکھ کر پورا اسٹیڈیم حیران ہو کر کھلاڑیوں کے بھی چہروں پر ہار کی جھلک نظر آتی تھی ممبئی کے کھیمے میں سن ناٹا چھاہ ہوا تھا لیکن وہیں کولکاتا کی طرف جیت کا جشن منا رہی تھی دھیرے دھیرے کھلاڑی ڈریسنگ روم کی طرف آ رہے تھے لیکن روہیت شرما بہت نراش تھے وہ اکیلے اسٹیڈیم میں ٹیہل رہے تھے درمیان روہیت شرما کو اکیلہ دیکھ کر میچ میں ہیرو رہے میچل رہے اس کے پاس بھی چلے گئے اور جاتے ہی انہوں نے روہیت شرما کا پیڑ چھو لیا اور یہ نظارہ دیکھ کر تو خود روہیت شرما کی آکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہیں اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی حیران ہو چکے تھے لیکن ترنت روہیت شرما نے مچل سٹارک کو کندھا پکڑ کر اٹھایا اور اگلے سے لگا لیا اور پھر مچل سٹارک کی پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے روہیت نے انہیں آشروات دیا ساتھی ساتھ جیت کی بدھائی بھی دی اس لمحے نے تو ہر کسی کا دل جیت لیا پھر مچل سٹارک اور روہیت دیر تک میدان میں ایک ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہر کوئی دین دونوں لمحے کو دیکھ کر سلام کر رہے ہیں اب یہ لمحہ سوشل میڈیا پر بھی خوب وائرل ہو رہا ہے لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں روہیت شرما کے چاہنے والے فینز اچھے اچھے کومنٹ بھی کر رہے ہیں لیکن مچل سٹارک نے ایک ویدیشی کھیلالاری ہونے کے باوجود گروہ اور ششے کی پرمپرہ کا پالند کیا ہے اور کروڑوں کرکٹ پریمیوں کا دل جیت لیا مگر دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا نائٹ رائیڈر اور ممبئی انڈینز میں کون بنے گا اس بار آئی پی آل کا چیمپئن نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دھنیواد